موسیقی تو کیا ہوگا اگر ہم برائی کو اس اچھے طریقے سے یہ خوبصورت صفت سبر کی اپنا کر دور کریں گے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ جس کے اور تمہارے درمیان بدترین دشمنی ہے وہ بہترین دوست بن جائیں گے ٹھیراؤ صبر غصے کو چھوڑنا دشمن دوست بن جائیں گے ایسی صفت ہے اللہ کہتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُونَ یہ برداشت کی صفت اللہ تعالیٰ صبر والوں کو عطا فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جن کا بہت بڑا عظم ہوتا ہے ان کو دنیا میں بڑی حمت اللہ نے دی ہوتی ہے تو وہ غصے کو قابو کر کے اپنے آپ کو ٹھیراؤ اور ایک ٹھنڈے مسلمان کی تبیت بناتے ہیں اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اس کو غصے کو قابو کر لے اللہ اس کو آخرت میں حَزٍ عَظِيم بہت بڑا حصہ اس کو جنت کا ملے گا صرف اس صفت پہ اور پھر اللہ فرمارے دیکھو اگر کبھی شیطان تمہیں کچوکا لگا ہے یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ سورِ فُسِّرَةً چل لئی ہے جس طرح کسی کو ہم کہتے ہیں چھیڑا ہے ایسے یوں کیا تو آدمی اچھلتا ہے جانور کو آپ ایسے کوئی لاتھی مارے تو اچھلتا ہے تو جب انسان غصے میں آتا ہے اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے سمبریز آور ریویکٹنگ وہ اصل میں شیطان کا کچوکا ہوتا ہے اللہ کہا ہے اگر شیطان تمہیں کچوکا لگا ہے یعنی غصہ بڑکنے پر اوبارے فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو کیا کرو اللہ سے پناہ مانگو کیسے بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہم آگے بات کریں گے کہ آپ نے غصہ قابو کرنے کے جو نسخے بیان کی ہیں جو ٹپس ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب انسان کو ایک تو سیلف اویر ہو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور غصہ اکثر نکالنا اچھی چیز نہیں ہوتی اس سے بہت سارے گناہ نکلیں گے تو اس سیلف اویرنس کے بعد جب فیل ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کسی اوپر چاہے اس نے غلط کام کیا ہے میرا دوست میرا ساتھی کوئی میرا مخالف دینی مخالف پولٹیکل مخالف کسی بھی میرا بزنس کا مخالف فیملی کا دشمن کچھ بھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو چونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے غصہ لانا شیطان بھڑکاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شیطان بھاگ جاتا ہے انہو ہوا السمیع والعالم اللہ سننے والا دیکھنے والے تو ایک تو ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ بلکہ حدیث میں سنا ہی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے برا بھلا کہہ رہے تھے تو ایک آدمی کا غصہ زیادہ بڑا کراتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ پتا ہے اگر تم بولو کہ تمہارا غصہ چلا جائے گا بولو اعوذ باللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اس کو جا کے بتاؤ آپ دیکھ رہے تھے اس نے اس کو جا کے بتایا کہ بھائی تم عوذ باللہ پڑھ لو تمہارا غصہ چلا جائے گا اس نے کہا میں کوئی پاغل ہوں اب مجنون ان طرح نہیں اب یہ بھی غصے گئے یعنی غصہ اتنا بھڑک گیا کہ دماغ یہاں چلا گیا کہ اللہ کے نبی کی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ دیکھیں میرے بھائی دوست و بدلوں کہ یہ ہماری در قیفیت نہیں ہے یعنی ہمیں اللہ کے نبی بتانے کے لیے تو سامنے نہیں آ رہے لیکن آپ کے ارشادات تو ہمارے سامنے ہیں رسول اللہ کی بات سن کر قرآن کو سن کر بھی ہم اگر نہ ٹھہریں اپنے گناہ کو نہ چھوڑیں تو ہم بھی اسی طرح کا کام کریں جیسے وہ آدمی کر رہا تھا اب مجنون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت پڑی کہ یہ شیطان کا اثر غصہ ہوتا ہے